کائنات کا راز ہے کائنات انہی کے وجود کے گرد کھوم رہی ہے ہم اس بات کو اگر ذرا سا محسوس کر جائیں تو سمجھ میں آئے گا جو لوگ متصل ہوئے ہیں ان سے انہیں پتا ہے کہ راز کیا ہے آٹھ سال کی قرآن کی جو وار تھی اس میں جتنے بھی راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے آپریشنز تھے ان سب کا کوڈ ورڈ جو تھا وہ یا زہرہ تھا کیوں وہ جانتے تھے ہماری بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب ابھی بھی آپ ان جگہوں پہ جائیں جہاں بھی بھائی سب ہوا وہاں جو علم یا پرچم آپ سمجھیں لگے ہوئے ہیں ان سب پہ یا زہرہ لکھاوا ہے کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ راز یہی ہے کامیابی کا شہید برونسی کی جو اس کا نام عبداللہ تھا مشت کا رہنے والا وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کے سر کی قیمت تھی اس زمانے میں صدام نے لگائی بھی تھی ریڈیو میں اس کے سر کی قیمت تھی کہ اس کو جو لائے گا اس کو انام ملے گا کیوں کیونکہ جہاں آپریشن پھستا تھا وہاں اس کی برگیٹ کو بلاتے تھے اور وہ سب توڑتا ہوا نکل جاتا تھا ایک جگہ رات چاروں طرف پہاڑ ہیں پھس گئے ہیں نکلنا بھی ہے لیکن جہاں ذرا سی مومنٹ کرتے ہیں اندھیرہ ہے نہ جانے کہاں سے جو ہے وہ فائرنگ شروع جاتی ہے اب اندھیرے میں جج کرنا بھی مشکل نہیں ہے کہ دشمن کس زاویہ پہ بیٹھا ہوا ہے زاویہ پتا ہو انگل پتا ہو تو آپ ایڈجسٹ کر کے چلا دیں پسے میں ہیں شہید بورنسی کو بولایا گیا اس نے بولا مجھے تھوڑا سا وقت دے یہ خلوت میں گیا اپنی تھوڑی دیر بعد آ کر اس نے ڈیجڈ دیئے نمیرک وہ ڈیجڈ کیا تھے وہ ڈیجڈ اس جگہ کا زاویہ تھا انگل تھا انہوں نے اسی زاویہ پہ رکھ کر شروع ہو گئے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دوش طرف خاموشی ہو گئی دیکھا تو دشمن کہ بلکل جہاں دشمن تھا وہیں جا کر تیر نشانے پہ لگ رہے تھے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے دے دیا یہ ایکزیکٹ کہا میں تو بی بی کی بارگاہ میں متصل تھا خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے تھا جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا زمین پہ یہ ڈیجڈ لکھے ہوئے تھے کائنات کا راز مظاہر ہے یہ جو لڑا ہے تھے یہ کوئی زمین کے ٹکڑے کے لیے تھوڑی لڑا ہے تھے یہ بی بی کے فرزند کے لیے لڑا ہے تھے انہوں نے اپنی شرٹوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا یا شہادت یا زیارت تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے زندگی کا وہ ظاہر ہے اسی کے آنے والے فرزند کے لیے یہ سب زمینہ فرام ہو رہا ہے راز یہی ہے